اور باپ کا حقیقی باپ بھی جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک ووٹ کی اکثریت بنا کر قوم کے اندر میں سمجھتا ہوں جس نے بھی مراصلہ بنایا عمران خان کی خدمت کی ہے اب یہ مہنگائی کو بھکتے اب عمران خان سڑکوں پر ہوگا یہ آگے آگے ہوں گے مہینہ جو ہے جس میں یہ امپورٹڈ حکومت ابھی اور آئل بڑھائے گی ابھی اور چینی کیونکہ یہ ہیں سارے بزنس مین ابھی تک وزیر خارجہ نے اپنے دفتر کا دورہ نہیں کیا باہر کے دورے نہیں ختم ہو رہے جتنے عمران خان نے ساڑھے تین سال میں دورے کی ہیں انہوں نے ایک مہینے میں کی ہیں اور اس جون میں انشاءاللہ تعالی جو مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں قیامت کی مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں اور عوام بھوکوں مرنے جا رہے ہیں یہ جون میں لوگ خود سڑکوں پر ہوں گے اور یہ حکومت گھر ہوگی اور یہ سائیکل آسٹائل جو کیسز ہیں ہر تھانے میں سائیکل آسٹائل کیسز جو بھیجے جا رہے ہیں یہ ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے یہ ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے ہمارے دور میں ایک ایف آئی آر کسی اپوزیشن کسی اپوزیشن کے خلاف نہیں کٹی کٹی گئی اور یہ سارے اپوزیشن والے چون چون کا مربع جو ہے ایم کیو ایم میری میر ہو گیا ایم کیو ایم کا مبارک ہو گورنر ہو گئے ایم کیو ایم کا مبارک ہو دفتر ان کے کھل گئے ہیں وہاں شادیانیں بج رہے ہیں مبارک ہو اور باپ کا حقیقی باپ بھی جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک ووٹ کی اکثریت بنا کر قوم کے اندر میں سمجھتا ہوں جس نے بھی مراسلہ بنایا امران خان کی خدمت کی ہے اب یہ مہنگائی کو بھکتے ہیں اب امران خان سڑکوں پر ہوگا یہ آگے آگے ہوں گے اور جو یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں جو کچھ پچیس تاریخ کو اسلام آباد میں ہوا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور میں ان قریب یہ بات کہوں گا کہ پولیس سے تو گلہ نہیں ہے اور لوگوں نے جو زیادتی کی ہے ان سے گلہ ہے کیونکہ ان کا ایک مقام اور احترام ہے جو متاثر ہوا ہے میں اپنے تینوں وقالہ کا بٹر صاحب کا انتظار صاحب کا اور نعیم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور رانہ سناؤلہ جب جب کیس بناتا رہے گا میں نہیں کہتا شہیر علی کہتا ہے بائی زفرات کا قاتل ہے ابھی تک این ایف اس میں فرد جرم نہیں لگا سکی جو کچھ ایف ای ای میں ہو رہا ہے این ایف میں ہو رہا ہے اور نیت میں ہونے جا رہا ہے جلد قوم کو سب کو بتا لگ جائے گا یہ حکومت نہیں چل سکتی بے شک ٹانگیں اوپر کرے اور سر نیچے کرے دیکھیں یہ اساس مسئلہ ہے فواد چودری کہہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج سے ہمارے کئی تعلقات کی غلط فہمی ہیں ہمیں دور کرنی چاہیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جو وہ کال دے گا اس میں جائیں گے لیکن فوج ہماری عظیم فوج ہے فوج ہماری جانسار فوج ہے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں بنتا یہ خود با خود فیل ہونے جا رہے ہیں جس نے یہ آرکیٹیکٹ ہے جو اس کا ڈیزائنر ہے میرے پانچ منٹ ہونے والے ہیں جو اس کا ماسٹر پلین جس نے بنایا ہے اس نے عمران خان کی بڑی خدمت کی ہے جتنے ہمارے ہلکے کمزور تھے اتنے ہمارے ہلکے مضبوط ہو گئے ہیں